ساولیلہ ہے اور ہمارا ادھر کاروبار ہے دکان ہے ہمارا ادھر تین دوڑاگ میں اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ پچھلی مہینے تیرہ چودہ تاریخ کو رات کو دو تین بجے دو تین چار چور آئے تھے اور ہمارے دکان کو تھوڑا تاوہ ادھر سے بیس لاکھ روپے نقدی کیش لے گئے اور ہمارا مظاہرہ اس لیے ہے کہ ہم نے اے ڈی پی ایسے چو اور یہ پولیس جو ڈیپارٹمنٹ یہ لوگ آئے تھے ہمارے ساتھ میٹنگ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو ایک ہفتے میں جو ہے وہ دیں گے چھوڑ لیکن یہ ابھی تقریباً دو مہینے ہونے کو ہے لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ ریپورٹ پیش نہیں کہ کیا ہوا ہے ہمارے اس والدات کے بارے میں میرا نام حسان علی ہے اور کریانے کا دکانداروں جمعے والے دن تقریباً رات کو ستھاڑے دس بجے دو لوگ آئے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اپنے دکان میں پسٹول تھان کے انہوں نے مطالبہ کیا کسی چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا نہیں تھا بس پسٹول تھانی اور کھا کے پیسے بیسے جہاں بھی ہے وہ دے دو تو تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ روپے میرے پاس پڑھے تھے وہ لے لیے فوراً ہم نے پولیس میں اطلاع کر دی دس فنرمنٹ میں پولیس والے آ بھی گئے انہوں نے تھلاش شروع کی رات کو ڈھائی بجے تک ہم لوگ گھومتے رہے پولیس والے گھومتے رہے لیکن کوئی سراغ ملا نہیں تو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ یہاں ہوا ہے اور وہ اس سے بڑا تھا تو ابھی گاؤں والے سارے لوگ نکلے ہیں انہوں نے روڈ بلاک کر کے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی ایڈمنسٹریشن کے اور اندیزامیہ کے لوگ یہ سارے آکے ہمارے پاس بیٹھیں ہماری تسلیح کر لیں کہ آئندہ سے اس چیز کا روک تھام ہو جائے اور سیکیورٹی مل جائے لوگوں کو یہ تو بھائی ہمارے گاؤں میں تو کم سے کم اس طرح نہیں تھا تو کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے یہ چل رہا ہے تو اس کا ریکویسٹ ہے سارے جتنی بھی ذمہ دار ہیں ان لوگوں سے کہ بھائی اس کا بندوبست کریں اور وہ لوگ ماشاءاللہ بھی آئے ہیں بیٹے ہیں گاؤں کے بڑوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں ان کی تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے شکریہ